اسلام علیکم ناظر آج ہم آپ کو بتائیں گے سلائے مشین کا کون کون سا تیل کس چیز کے لئے استعمال کی جاتا ہے آپ کے سامنے جی چار تیل نظر آ رہے ہیں جی دیکھیں چار کپییاں پڑی ہیں جس میں ہر قسم کا آئل ہے سب سے پہلے ہے مشینی آئل سرسو کا آئل مٹی کا تیل اور مبل آئل جو اکثر موٹر سیکر کے انجن میں استعمال رہتا ہے گاڑی کے انجن میں استعمال رہتا ہے اب ان کے چاروں آئل کا فائدہ بتاؤں گا کون سا کہاں اور کس وقت لگانا چاہیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی مشین کی صفائی کرنی ہو یا اس میں کچڑا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے صفائی تاکی مال نی ہے مشین پر سب سے آپ نے پہلے کرنا ہے مٹی کا تیل استعمال کرنا ہے مٹی کا تیل کا مطلب مٹی کا تیل کے بعد بھی دینا چاہیے اور آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے یہ مٹی کا تیل ہے مٹی کا تیل ہے مٹی کا تیل ہے سب سے پہلے آپ نے یہ مٹی کا تیل سارے مشین پر پردر میں دینا ہے جو مٹی ہوتی ہے ڈلتی ہے وہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مشین کو تھوڑی دیر چلانا ہے دو مٹی کے لیے ٹھیک ہے مشین میں ہلکی ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ مشینی آئی لیند ہے پہلے مٹی کا تیل استعمال کیا پھر مشینی آئی لیند ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ لگانا آپ نے ٹھیک ہے اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ پورجوں کو زنگ لگنے نہیں جاتا یہ بھی اور حل کی جاتی ہے اس سے اب صرف یہ استعمال کرتے ہیں زیادہ میں ان کے فیدے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سب تیلوں کے ٹھیک ہے اور سرسو کا تیل اس ٹھیک ہے استعمال کرنا یہ جب نئی مشین ہم استعمال کرتے ہیں یعنی نئی مشین ہم فٹ کرتے ہیں تو نیا پوردہ لگاتے ہیں جیسے یہ نیا شیٹل لگائیں نیا شیٹل یہاں پر ہم آئیل لگاتے ہیں نیا شیٹل اس کو درما کرنے کے لیے ایسے قطعہ لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو پالش پکر دیتا ہے اور یہ ہلکا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سرسو کا تیل کا یہ فیدہ ہے کوئی بھی پوردہ نیا لگاتے ہیں مشین نہیں میں تو سرسو کا تیل استعمال ہوتا ہے اور موبلیئر کا کیا فیدہ ہے موبلیئر کا یہ فیدہ ہے یہ ہے کہ جب مشین موٹر والی ہو جو ہینڈ والی نہیں موٹر والی ہو تو موٹر کی سپیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تیر چلتی ہے اس کی سپیٹ کافی تیز ہوتی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ مشین کے پوردے زیادہ آواز کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ موبلیئر جو موٹر سیکل کی انجن میں استعمال ہوتا ہے کوئی بھی گاڑی کر لیں کار ہوگئے موٹر سیکل ہوگا وہ انجن آئل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو وہ والا جو موبلیئر آئل ہے اس کو مشین کے پوردے میں لگائیں یہاں سے ایسے لگائیں ایسے ایسے لگائیں اس کا فیدہ یہ ہے یہ گاڑا ہوتا ہے جی جلدی پوردے سے باہر نہیں آتا مشینی آئل جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے بہت پانک جیسے ہوتا ہے وہ ایسے لگائیں مشینی تیل دینے سے مشینی تیل جلدی باہر خرج ہو جاتا ہے اس کے باہر نکل جاتا ہے کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے مشینی آئل جیسے لیے وہ بتلا ہوتا ہے تو موبلیئر دینے سے بہت پیدے ہیں پوردے جیدہ پرابنی ہوتے جلدی کالفنی پر کرتے ہیں اس میں چکناٹ ہوتی ہے اس تیل میں موبلیئر میں چکناٹ ہوتی ہے ایسے چکناٹ ہوتی ہے چکناٹ والا تیل ہوتا ہے جو آئل ہوتا ہے وہ جلدی پوردے سے باہر خرج ہوتا ہے اس پر یہ فیادہ ہے چکناٹ تیل جلدی باہر نہیں آتا وہ پوردے میں نہیں آتا دیر پا مشینی تیل میں آدھا مشینی تیل ہو اور آدھا ہی برابر یعنی تیل دونوں مکس کر کے یہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے جتنا یہ آئل ہے مشینی جتنا یہ آئل کر سکتے ہیں اور جو سرسل کا تیل ہے وہ جب نیا پوردہ لگائیں تو اب ہم استعمال کرتے ہیں نئے مشین فٹ کریں اس میں استعمال زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو مٹی کا تیل ہے یہ بھلا یہ کچھرا نکالتا ہے جو ہم پوردہ استعمال کرتے ہیں نیا یا پرانے مشین اس کی صفائی کرتے ہیں تو ہم مشینی تیل کے بعد موبلیئر لگاتے ہیں اور سب سے پہلے مٹی کا تیل گاتے ہیں جو صفائی کرنے سے پہلے پہلے صفائی کرنے سے پہلے مٹی کا تیل لگائیں کچھرا سالا باہر آجیتا ہے پھر مشینی آئل لگائیں مشینی آئل اور موبلیئر دونوں مکس کر کے یا اکسا یعنی برابر رہ کر مکس کر لیں اور مشین میں استعمال کریں سب سے بہتر تو یہی حال ہے یہ ہم پیچھے تیل آکھتے ہیں وہ بتائیں گے کیسے حال کرتے ہیں موبلیئر کا تیل کھولا ہے اور یہ کھولا ہے کیا کرنا آپ نے یہ مشینی پیل دیکھیں یہ لیا ہم نے یہ تھوڑا زیادہ ہے کم ہو تو بہتر ہے ہوپی بڑی ہے اور یہ موبلیئر ہے اس میں ڈالیں ایسے دونوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیل بند کر رہے اچھی تو اور اچھی سے ملا ہو مکس کر رہے اچھی تو اچھی مکس ہو گیا اب مکس ہو گیا ایک جان ہو گیا اور اس کا چاہدہ دونوں میں مکس ہوں میں چکناٹ ہو گیا اب یہ تیل مشین دینے کے قابل اچھا ہو گیا بہتر تیر بن گیا دیکھیں دیسے نازل آج کی ہماری ویڈیو جو تھی آئل کے بارے میں تھی کون سا تیل کس چیز میں کام آتا ہے تو ہماری مووی اچھی لگ گئے تو ہمیں لائک اور سکرائب لازمی کریں اور ہمیں ایک منٹ میں لازمی میسج کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی